ان کے لبے رنگی کی نچھا بہت تھی کہ جس نے اگر کسی کے مرید نہ ہوئے تو یہ کیسا ہے اس مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتائیں اگر آپ ویڈیو مکمل بنا دیں تو بڑی مہربانی کیونکہ میں آپ کی ویڈیو سیو کر لیتا ہوں اور بعد میں دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں جیپور سے انیس علی سکلینی آپ کے نام سے تو یہ لگ رہا ہے جیسے آپ شاہ سکلین میاں صاحب سے مرید ہوں بریلی شریف سے غالباً پیری مریدی کی شرعی حیثیت یعنی ایک صحیح لقیدہ سنی مسلمان کہ جو کسی صحیح پیر کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گیا ہو اور ماشاء اللہ گھرانہ بھی سننی ہی رہا ہو اور اس کے بعد اس کے ذہن میں ایسے سوال آئیں کہ ہم مرید کیوں ہوتے ہیں یا پیری مریدی کی شرعی حیثیت کیا ہے ایک چیز قابل اور غور ہوتی ہے اس قسم کے سوال میں میں سائل کی بات نہیں کر رہا ہے ایک جنرل سی بات بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے وسوسے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو وہ ایسے جو اہل سنت کے اندر مستحب کام ہیں جو جائز کام ہیں سنت کام ہیں جو ہمارے اولیاء اکرام سے ثابت بھی ہیں ہمارے بزرگانے دین سے ثابت بھی ہیں اور تمام مسلمانوں کا ایسے کاموں پر جائز ہونے کا بائی سے برکت ہونے کا اجمع بھی ہوتا ہے تمام مسلمانوں کا عمل بھی ہوتا ہے تو اکثر شیطان ایسے ہی کاموں میں وسوسے ڈالتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو آدمی کوئی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں خود بھی ایسے ہزاروں لاکھوں کام کر چکا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی شرعی حیثیت وہ آج تک نہیں پوچھتا بہت سے ایسے کام ہیں جو اپنے نفع کے ہوتے ہیں لیکن آدمی اس کو کرنے کے لیے اپنی شرعی حیثیت اس کو معلوم نہیں کرتا یا تو وہ اس کو اپنی اکل سے جائز سمجھ رہا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ اس کو پوچھنے کے وسوسے بھی اس میں نہیں آتے گی یہ کام جائز ہے یا نہیں لیکن جہاں معاملہ اہل سنت کے معاملات کہاتا ہے چاہے وہ اسال سواب ہو پری مریدی ہو تو شیطان یا اولاد شیطان مثلاً وہا بھی وغیرہ تو وہ وسوسے سنیوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں قرآن حدیث سے پھر لوگ اس کا ثبوت مانگتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وہ لوگ جو اکثر پوری زندگی قرآن حدیث کے خلاف گزار رہے ہوتے ہیں فسکو فجور میں گزار رہے ہوتے ہیں پھر وہ لوگ شرعی حیثیت طلب کرتے ہیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے حالانکہ شرعی حیثیت کہتے کس کو ہیں ان کو اس کا بھی صحیح علم نہیں ہوتا تو اس قسم کے بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں یہ بھی ایک انہی میں سے سوال ہے کہ جو اس قسم کے زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ لوگ جو معلوم کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا وہ باز ظاہر بھی باشرہ نہیں ہوتے لیکن مستحبات کے اندر وہ ضرور اس چیز کے لئے نظر کرتے ہیں کہ یہ اس میں شرعیت میں یہ ہے یا نہیں خود بہت سارے کام شرعیت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں پیری مریدی ایک مستحب کام ہے اور آپ نے بتایا کہ نہ ہوں تو کیا ہے پیری مریدی اگر آپ کہیں سے مرید نہیں ہوتے تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بزرگوں کا قول ہے غالباً بائی عزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے تو پیری مریدی کیوں ضروری ہے اول تو یہ کہ آدمی کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے روحانیت کی اس کے اندر جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جب بندہ کسی سے بیعت ہوتا ہے یعنی کسی کا مرید بنتا ہے تو اس کو ایک اعتماد بھی ہوتا ہے اپنے پیر پر اور بیعت اسی سے لی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بندہ ہو تو کل ان کو شفاعت کا موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت سے بھی نمازہ ہے کہ وہ آپ کے اپنی دعاوں سے آپ کی بلاؤں کو مصیبت کو دور کرتے ہیں اور بھی بہت سارے فائدہ روحانی دین کے اور دنیا کے دونوں ہوتے ہیں تو ایمان اور اکیدے کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ آج کل نوجوانوں کے اندر عقائد کی زیادہ خرابی ہے تو وہ اس چیز کو عقل کے ترازوں میں زیادہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیر صاحب کا رتبہ کیا ہے وہ کیا کریں گے کیا فائدہ ہوگا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے قرآن مقدس کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں غالباً آیت نمبر 31 اسم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس دن ہم تمہیں یعنی ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے بروز قیامت اس آیت کے تحت علماء اکرام مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے اس سے مراد کہ ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ دنیا میں کسی کو اپنا امام بنا لینا چاہیے اپنا پیشوہ بنا لینا چاہیے رہبر بنا لینا چاہیے اور شریعت کے اندر تقلید کر کے کہ کسی کے مقلد ہونے چاہیے پھر ان کے ہی مسائل پر عمل ہونا چاہیے اور طریقت میں بیعت کر کے اپنا کسی کو رہبر بنانا چاہیے کہ اچھو کا حشر اچھو کے ساتھ ہو اور جو جس سے محبت کرتا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ حدیث پاکی کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشروسی کے ساتھ ہوگا تو جب آپ پیری مریدی اختیار کرتے ہیں یعنی مرید بنتے ہیں تو آپ کے ایمان کی بہت زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کے لئے فکر مند بھی رہا کریں ایمان کے لئے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی کامل پیر کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر سکتے ہیں اب رہائیے کہ کیوں ہونا چاہیے جائز ہے نجائز ہے تو بندے کا اختیار ہے نہ ہونا چاہے نہ ہو اپنی مرضی ہے لیکن مرید ہونے میں کوئی نقصان یا کوئی کراہت بھی تو نہیں ہے کیسے کرنے میں کوئی ایسی دشواری ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو کوئی جشمانی محنت کی ضرورت پڑے کچھ بھی ضرورت نہیں آپ کو مرید ہونے میں کوئی نقصان نہیں اور اگر سلسلہ قادریاں میں بیعت ہوں گے تو ظاہر ہے کہ غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل ہوں گے اور غوثِ پاک کا فرمان ہے کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان اور اسی طرح حضور غوثِ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دفتر عطا کیا یعنی ایک ایسا ریجسٹر دیا کہ جو نظر کی دیکھنے تک لمبائی اس کی چوڑائی ہے یعنی اتنی دور تک کہ جہاں تک نظر جائے وہ اتنا بڑا ہے اور قیامت تک میرے تمام مریدوں کے اس میں نام لکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ میرے سپرد کر دیا یعنی ان کو مجھے دے دیا ان مریدوں کو تو غوثِ پاک کا مقام بہت بڑا ہے ان کا مرتبہ رتبہ بہت بڑا ہے کسی بھی سلسلے میں آپ مرید ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ غوثِ پاک کے سلسلے میں جائیں گے اور غوثِ پاک کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرا کوئی مرید جو ہے وہ بغیر توبہ کیے مر نہیں سکتا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب آپ کسی صحیح العقیدہ سننی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے تو آپ کو موت سے پہلے توبہ بھی نصیب ہوگی کلمہ بھی نصیب ہوگا اور پیری مریدی کے لیے جو فائدے ہوتے ہیں یہ روحانی فائدے اتنے کوشیدہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا ظاہر اثر نظر نہیں ہاتا لیکن جو لوگ کہیں مرید ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا ان کو فیضان مل رہا ہوتا ہے مثلا یہ کہ گناہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہونا اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو گناہ پر ندامت کی توفیق بھی دیتا ہے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے اچھے صحیح غلط حرام اور حلال کی توفیق بھی دیتا ہے اسی طرح اگر آپ کسی صحیح پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے عبادتوں میں بھی آپ کی لذت آتی ہے عبادت کا دل چاہتا ہے گناہوں سے بچنے کا دل چاہتا ہے نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے تو اس کا اثر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اچھوں کی صحبت ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے تاثیر رکھتی ہے تو وہ چاہے پر بیعت ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پیر صاحب اگر نماز کے بات دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میرے تمام مریدوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق دے تو اگر وہ دعا قبول ہوتی ہے اور کیونکہ پیر جو ہیں وہ نیک بخت لوگ ہی ہوتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اور آپ ان کے مریدوں میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وہ دعا قبول کی تو آپ کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے گی اسی طرح اگر وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام سنی مسلمانوں کو یا خاص میرے مریدوں کی تمام جو پریشانی مختلن کے پریشانی دور کر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن پیر صاحب کی دعا اگر قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی پریشانی دور رہ کر بھی حل ہو جائے گی اور ایسا ہوتے بھی ہیں بعض لوگ جو مرید ہیں جو اپنے پیر صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کام جلدی بنتے ہیں اور ایسی جگہ پر کام بنتے ہیں کہ جہاں دوسروں کے کام بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت سے ان کے کام بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کسی پیر صاحب کے مرید ہو جائیں گے تو اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں دنیا کے بھی آخرت کے بھی ایمان کے بھی قبر کے بھی حشر کے بھی اور اس میں نقصان کوئی بظاہر نہیں ہے اگر آپ کے نظر میں کوئی نقصان ہو تو آپ وہ بتا دیں کہ مرید ہونے کا یہ ایک نقصان ہے مرید ہونے کے بعد نہ تو پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے در پہ آپ کو حاضری دینی ہی ہے اور نہ تو یہ کہتے کہ آپ کو سلام کرنے ہر ہفتے مہینے آنا ہی ہے آپ مرید ہو جائیں بات ختم سلسلے میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کا فیضان آپ کو مل جائے گا اور آپ کی دنیا آخرت بھی سبر جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ 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 توبہ کی توفیق ملے گی موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا قبر میں حشر میں آپ کو جو ہیں وہ سہولیت آسانیہ اللہ تعالیٰ کی رحم سے مل جائیں گی آسانیہ